ہی دیر سبسکرائب تو مائی چینل اور پرس اس بیل آئیکن اسلواللیکم فرینڈز ویلکم تو مائی چینل اشر ایڈیٹس کریئیشن تو آج بنائیں گے گریڈین پیچرن گلاس فونڈ تو یہ میں نے بنائے فوٹو پیا سے جاتے ہیں ویڈیو کی جانب پکسل ایپ کو اوپن کر لینا ہے پکسل ایپ کو اوپن کرنے کے بعد کینسل پہ کلک کر دینا ہے پھر پینسل کے آئیکن پہ کلک کر دینا ہے پینسل کے آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد پھر پینسل کے آئیکن پہ کلک کر دینا ہے پھر پینسل کے آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد نو ٹیکس کو میں ری موف کرتا ہوں اور ادھر لکھتا ہوں اشر اشر لکھنے کے بعد اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں اوکے پہ کلک کرنے کے بعد سوری میں کلر چینج کر رہا ہوں تو اوکے پہ کلک کرنے کے بعد اے کے آئیکن پہ کلک کر دینے اے کے آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد سکرول کر دینے سکرول کے بعد فنڈز میں جانا ہے اے بی اور فنڈز جو لے گئے تو اس میں جانا ہے اس میں جانے کے بعد ہم جاتے ہیں مائی فنڈز میں مائی فنڈز میں جانے کے بعد ہم سیلیک کرتے ہیں واش مین فنڈ اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس کو میں نے سیلیکٹ کی ہے اب اس کی پینڈنگ کرتے ہیں اس کی پینڈنگ لیفٹ پینڈنگ ون کرنی ہے رائٹ پینڈنگ بی ون کر دینی ہے اب اس کی سائز کو بڑھا دینے ہے اس کی سائز میں بڑھا رہا ہوں تو اس کے بعد اس کی ایک مزید کوپی بنا دینی ہے کوپی بنانے کے بعد پھر فنڈز میں جاتے ہیں پھر اے بی جو لے کاوت تھا اس کے فنڈز میں جاتے ہیں یہ ہے اے بی اور فنڈ لکھوئے تو اس فنڈ میں جاتے ہیں اس فنڈ میں جانے کے بعد میں مائی فنڈ میں جاتا ہوں اور بانس ہرٹ فنڈ کو سیلیکٹ کر دینا ہے اس کا بھی لنگ ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو میں نے یہ سیلیکٹ کر لیا ہے اور اوکے کر دیا ہے اب پینسل کے آئیکن پہ جا کے پھر پینسل کے آئیکن پہ جانا ہوگا جو بانس ہرٹ پہ سیلیکٹ کیا تھا تو میں ادھر لکھتا ہوں بی اور سی ادھر میں بی سی لکھتا ہوں اور میں پھر اس کی ایک کوپی بنا دوں پھر پینسل کے آئیکن پہ جا کے سی بھی اب لکھوں گا سی بھی اس طرح سی بھی لکھ کے ایس اور ایچ کے اوپر رکھ دینا ہے اور اے کے اوپر جو بی سی تھا اس کی ایک کوپی بنا دینی ہے اور پھر سی بھی کی ایک کوپی بنا دینی ہے اب سی بھی کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے اس کی ایک کوپی بنا دی ہے اب پھر بی سی کی ایک کوپی بناوں گا پھر پینسل کے آئیکن میں جا کے بھی سی بھی میٹا کے صرف میں بی لکھوں گا بی لکھنے کے بعد اب اس کی سائز میں جاؤں گا اس کی سائز میں نے بڑھا دیا ہے اور آر کے اوپر رکھ دیا ہے اب ڈبل پیچ پہ کرتے ہیں کلک ڈبل پیچ پہ کلک کرنے کے بعد ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں ٹرانسپیرنٹ کرنے کے بعد اب اوپر فلوپی ٹائپ جو بن ہوا ہے اس پہ کلک کر دینے اس پہ کلک کرنے کے بعد سیو ایز ایمیج کر دینے سیو ایز ایمیج کے بعد ڈیفالٹ کو الٹرا کر دینے پھر سیو ٹو گیلری کر دینے تو جاتے ہیں اس کے بعد فوٹو پیا پہ یہ ہے فوٹو پیا اس پہ کلک کر دینے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ڈیٹا اون کر دینی ہے یہ اون لائن اپلیکیشن ہے تو اس طرح ڈیٹا آن کر دینی ہے پھر آپ نے فوٹو پیا پہ کلک کر دینے ٹھیک ہے نا تو جاتے ہیں آپ فوٹو پیا پہ کلک کر دینے کلک کرنے کے بعد جو ہے کچھ اس طرح آپ کے آئے گا اوپن فروم کمپیوٹر پہ کلک کر دینے اوپن فروم کمپیوٹر پہ کلک کرنے کے بعد فائلز نیچے جو فائلز لکھا ہے اس پہ کلک کر دینے اس کے بعد آل گیلری دے کلک کر کے ایک پکچر آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے چل میں تو سیلیکٹ کرتا ہوں اپنی مرضی سے پیارا سا پکچر تو آپ لوگ جو بھی پکچر سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں بوائس کی ڈی پیس میں گئے ہوں اور ایک پکچر دونتا ہوں جو مجھے اچھا لگی اس کو میں کر لیتا ہوں سیلیکٹ تو مجھے اتنے زیادہ سمجھ نہیں آ رہا ہے یار کون سی پکچر سیلیکٹ کروں یہ میں نے سیلیکٹ کر دیا اب اوپر فائل لکھو گا اس پہ کلک کر دینا اس کے بعد اپن اینڈ پلیز جو لگیں اس پہ کلک کر دینا اس پہ کلک کرنے کے بعد نیچے فائلز ہیں اس پہ کلک کر دینا اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ سامنے فنڈ نظر آ رہا ہے اشر کا فنڈ نظر آ رہے ہیں اس کو سیلیکٹ کر دینا آپ اپنے نام کا فنڈ سیلیکٹ کر سکتے ہو جو آپ نے پکسل ایپ ایڈیٹ کیا تو تھوڑا ویٹ کر دینا ہے اس طرح یہ آ جائے گا اس کی سائز کو نیچے سے پکڑ کے کم کر دینا ہے اور میں یہ پکچر کے اوپر ایڈزس کر دیکھوں اب لیئر میں جاتے ہیں لیئر میں جانے کے بعد لیئر سٹائل میں جائیں گے لیئر سٹائل میں جانے کے بعد بلینڈنگ اپشنز میں جائیں گے اور یہ اوپر سے اس طرح موو کرنا ہے لیئر سٹائل کے اوپر سے یہ سکرول کرنا ہوگا ویسے نہیں ہوگا میں اس کی فل کو زیرو کر دیتا ہوں پھر اوپر سے پکڑ کے جان لیئر سٹائل ہے ادھر سے آپ نے پکڑ کے سکرول کرنا ہے فارورڈ سکرول بھی ادھر سے ہوگا اور بیک سکرول بھی ادھر سے ہوگا اس طرح کر دینا ہے یہ صرف اوپر سے موومنٹ کر سکتا ہے درمیان سے نہیں کر سکتا اب جاتے ہیں سٹروک پہ سٹروک کے سائٹ پہ ٹک کر دینا ہے اس پہ ٹک کرنے کے بعد پھر جامپ سٹروک لکھا ہے یہ دیکھو یہ ٹک کر دیا ہے اب جامپ سٹروک لکھا ہے اس کی اوپر کلک کر دینا ہے جیسی کروں گا تو سائٹ پہ ریڈ کلر آگیا ہے تو اس کو سکرول کر دیتے ہیں سکرول کرنے کے بعد اس کی سائز ٹو کر دیتے ہیں سائز ٹو کرنے کے بعد پھر جو ہے کلر کے اوپر کلک کر دینا ہے جہاں کلر لکھا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد اب گریڈین پہ کلک کر دینا ہے گریڈین پہ کلک کرنے کے بعد میں اب پھر کلک کرتا ہوں گریڈین کے ساتھ جو ایرو بن ہے اس پہ کلک کر دینا ہے اب میں سیلیک کرتا ہوں یہ گریڈین کلر اس کو میں نے سیلیک کر دیئے اور پھر میں اوپر سے سکرول کر رہا ہوں اور اس کے بعد اب جاتے ہیں drop shadow میں side پہ klik کر دینے تاکہ ٹک کا نشان آجائے اس کے بعد drop shadow پہ klik کر دینے drop shadow کے اوپر klik کرنے کے بعد اوپر سے scroll کر دینے scroll کرنے کے بعد اب جاتے ہیں اس کی جو spirit ہے اس کی spirit art کرنی ہے spirit art کرنے کے بعد اس کی size 28 کرنی ہے یہ size ہے اس کی سائز 28 کر دی نہیں ہے 28 کرنے کے بعد اوپر سے پھر ہم سکرول کریں گے تو اوپر سے سکرول کرنے کے بعد نیچے یہ دو شیڈو کے ساتھ پلس کا نشان ہے رائٹ سائٹ پہ جو کونے میں اس پہ کلک کر دینے تو اس کی ایک ڈوپلیکیٹ لیئر بن جائے گی اور پھر اب جاتے ہیں اب اس کے بعد جاتے ہیں گریڈین میں گریڈین میں سائٹ پہ کلک کریں گے تاکہ ٹک کا نشان آجائے اس کے بعد گریڈین کو اوورلے پہ کلک کرتے ہیں اوورلے پہ کلک کرنے کے بعد اوپر سے سکرول کرنے کے بعد اس کا بلائنڈ موڈ نورمل ہے تو اس کا بلائنڈ موڈ ہم کرتے ہیں اوورلے اوورلے کرنے کے بعد جو ہے اس کی جو یہ ہے اس کی دیتر پہ کلک کر دینے ریوائز ریورس پہ بھی کلک کر دینے ریورس پہ کلک کرنے کے بعد سٹیل کے ساتھ لائنڈر ہے اس پہ کلک کر دینے اور اس کو ریفلیکٹ کر دینے ریفلیکٹ پہ کلک کر دینے ریفلیکٹ پہ کلک کرنے کے بعد اوپر سے پھر سکرول کر سکرول بیک کر دینے تو اب جاتے ہیں تو اب اس کے بعد ہم جاتے ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے color overlay پر سائیڈ پہ ٹک کا نشان نائیں گے اolar overlay پر کلک کر دینا ہے اوپر سے scroll کر دینا ہے اس کا color Change کر دینا ہے ریٹ پہ میں نے کلک کیا تھا اس کے بعد اپلی اوہ پہ کلک کرتا ہوں اوکی پہ کلک کر دینا ہے کرنے کے بعد پھر پھر اس کا جو ہے blind mood ہم change کریں گے normal ہے تو اس کا blind mood ہم کرتے ہیں overlay overlay کرنے کے بعد پھر scroll کرتے ہیں scroll کرنے کے بعد اب inner glow glow پہ جائیں گے inner glow کے سائٹ پہ tick کر دینا ہے پھر inner glow پہ click کر دینا ہے اس کے بعد اوپر سے scroll کر دینا ہے اب اس کے color کو change کرنا یہ color ہے اس پہ click کر دینا ہے پھر اس کے color کو ہم کرتے ہیں white پہ click کرنے کے بعد وکی پہ click کر دیتے ہیں وکی پہ click کرنے کے بعد اوپر سے پھر scroll کریں گے اب pattern overlay پہ click کرنے تو سائٹ پہ tick کا نشان آ جائے گا پھر pattern overlay پہ click کرنے اس کے بعد پھر اوپر سے scroll کرتے ہیں scroll کرنے کے بعد اس کا جو ہے blind mood اس کا blind mood ہم change کر دیتے ہیں blind mood change کرنے کے بعد بعد اس کا blind mood ہم لانگا گئے پن لائٹ پر کلک کر دینے پین لائٹ پر کلک کرنے کے بعد پھر اوپر سے تہری stretch GIRL کر کے اوکی کے نیچے define new آئے گا اس پھر کلک کرنے تو style add آ جائے گا ایک دفعہ کلک کرنا پھر اوپر پکڑ کے اس کو نیچے کر دینے نیچے کرنے کے بعد ہم جاتے ہیں ابھی فائل پر کلک کردینے جو اوپر edit کے ساتھ فائل ہے اس پہ کلک کرنے اس کے بعد ایکسپورڈ سیو پہ کلک کر دینے جیسے ایکسپورڈ سیو پہ کلک کریں گے تو سامنے اس طرح انٹر فرنس آ گیا تو پی این جی پہ کلک کر دینے پی این جی پہ کلک کرنے کے بعد اب اس کی ویڈ ویڈ اور ہائٹ چینج کر دینی ہے سور یار سیو نہیں کرنا پہلے پہلے اس کی ویڈ چینج کر دینی ہے تو اس کی ویڈ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں 2347 اور اس کی ہائٹ جو ہے اس کی ہائٹ ہم کریں گے اور اس کی ہائٹ 2934 کریں گے تو سیف پہ جیسے کلک کریں گے یہ سیف ہو جائے گا یہ دیکھیں نیچے ڈاؤنلوڈ لے گا ہے پھر سیف ہو گیا ہے اوپن اس کے اوپر اوپن کرتے ہیں جیسے گوگل سے آپ کوئی چیز ڈاؤنلوڈ کرتے ہو اسی طرح یہ بھی سیف ہو جاتے ہیں تو اوپن پہ کلک کرو گے تو یہ فائل منیجر کے ایک فولڈر میں ہوگا ڈاؤنلوڈ اس میں یہ پڑھا ہوگا دے دکھیں تو مجھے توی مجھے تو سیف ملے کو PAY گیا ہے کہ وہاں ہے کہ ہل چوہ چہتمہ ڈاؤنلوڈ کی گیا ہے چکا گیا ہے تو آپ کو پڑھا ہوگا ہے تو آپ کو کلک کریں گے تو آپ کو وکر کریں گے کہ میں نے جانوں کی ملے کی ملے کی رہت زیادی گیا ہے اس کی بہت زیادی رہستیات اور سیف رہا ہی وقت